آج آپ نمسکار آپ کا میری اپنی محفل میں ایک بار پھر استقبال ہے سواگت ہے آج کل میں آپ کو مرزا عظیم بیگ چختائی کا نوبل خانم سنا رہا ہوں آج اس کا پانچمہ حصہ اور اس کے بعد اندھیرہ کا دوسرا حصہ سنیے اندھیرہ کا دوسرا حصہ بدقسمت ہے وہ احمق جو اپنی میتھی میتھی بیویوں سے سر کے بال بنواتے ہیں یا سر میں تیل للواتے ہیں شام کا چھٹ پوٹا تھا دسمبر کا مہینہ اور جاڑوں کی شام ہوا میں خنکی تھی باہر برام دے کے سامنے میں کرسی پر بیٹھا تھا اور اٹھ کر اندر جانے والا ہی تھا کہ خانم نے میرے پشت پر پہنچ کر میرے سر کے بالوں میں اپنی نرم نرم اور رچکدار انگلیوں کا کنگا کیا سر کے بال کرید کر کہا خدا کی پناہ تمہارے سر میں خشکی کتنی ہیں میں نے لا پروائی سے اٹھتے وے کا رہنے دو مگر خانم نے مجھ سے کہا میں ابھی ابھی تیل ڈالوں گی اور یہ کہہ کر مجھے روکا مجھے سر میں تیل ڈالوانے سے نفرت ہے میں نے انکار کیا مگر ادھر کے اسرار کے آگے نتیجہ یہ ہے کہ خانم نے مجھے کمرے میں لا بٹھایا میں کرسی پر بیٹھ گیا اور چشم زدن میں میرے سر پر تیل ملا جانے لگا بیوی سے سر میں تیل ڈالواتے وقت ایک فناول قوم مطلب قوم کی خدمت کا خیال کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے یہاں اس سے بحث نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ اندھیرہ ہونے پر بھی بغیر روشنی کے عمل جاری رہے گا پھر بدقسمتی سے تیل ختم ہو گیا میں نے ساتھی اندھیرے کی طرف توجہ دلائی خانم شیشی لے کر اڑ گئی اب ہی آئی یہ کہہ کر تیل لینے گئی میں نے آواز دی کہ لارٹین بھی کیونکہ لیمپ اور لارٹین بھرنے اور صاف ہونے کے لیے اپنے مرکس پہ جاتی تھی اور سر شام واپس آ جاتی تھی مگر اس وقت نہ تو یہاں لیمپ تھا اور نہ لارٹین میں اس وقت کمرے میں تنہ تنہا بیٹھا تھا کمرے کے باہر درختوں کی شاکھیں اندھیرے میں ڈوب چکی تھی سامنے کا میدان ایک تاریخ ہیولہ سا ہوتا جا رہا تھا اور کمرے میں بلکل اندھیرہ مسلط تھا دور سے پرندوں کے بسہرہ لینے کی آوازیں کان میں آ رہی تھی قصہ مختصر اندھیرہ اپنی پرفسو چادر میں دنیا کو چھپا رہا تھا ایک عالم خاموشی تھا اور میں اندھیرے کے تلسمی اثر سے بدھ کی طرح خاموش تھا اندھیرہ کیا تھا ایک دل فریب تخیل تھا کہ اس میں بہت جلد میں گم ہوتا ہوا معلوم ہوا جس کی بیکاری اور آنکھ کی لاچاری اس کو سچمچ کا تلسم بنا دیتی ہے ایک سکون قلب کے ساتھ نیم باز آنکھوں میں ایک غنودگی کا سا عالم لیے ہوئے میں بیٹھا تھا کہ تیزی سے بائیں جانب سے خانم داخل ہوئی یہ بھی گویا اس امیری دنیا کے پروگرام میں ایک حصہ معلوم دیا لہذا میں خاموش کا خاموش رہا لارٹین کی چمنی اٹھائے لارٹین کی چمنی اٹھانے کا کھٹکا ہوا تو گویا میں ایک دم سے چونک پڑا مڑ کر ایک لمحے کے لیے میں نے دیکھا کہ خانم میری طرف پشت کیے بیٹھیں لارٹین روشن کر رہی ہیں میں نے کہا جلدی کرو چشوے زدن میں لارٹین روشن ہو گئی میری پشت کی طرف لارٹین تھی اور میں نے اپنی اور کرسی کی عظیم ساری اور میں نے اپنی اور کرسی کی عظیم ہوئی شان پرچھائیں کو سامنے دیوار پر دیکھا میں نے دیکھا کہ دیوار پر خانم کی پرچھائیں پڑی میں نے دیکھا کہ شیشی میں سے تیل نکالا شیشی رکھی اور میں نے بائیسکوپ کی طرح پرچھائیں میں دیکھا کہ میرے سر پر تیل کی مالش ہو رہی تھی مالش کے شروع ہوتے ہی ہاتھوں کی لازمی جنبش اور جسم کی حرکات و سکنات کی جو کچھ بھی کیفیت ہو سکتی ہے وہ سامنے دیوار پر خوبصورت پرچھائیں میں موجود تھی اور دیکھنے سے تعلق لگتی تھی اس بائیسکوپ سے دو سندوز ہونے کے لیے اول تو میں نے سامنے کی پرچھائیں کو دیکھ دیکھ کر کوشش کی کہ خانم کو دکھ کروں اور اپنی انگلی اپنے سر پر سے لے جا کر آنکھوں کے سامنے نہ چاہی میں نے پرچھائیں میں دیکھا کہ کس طرح میرا وار خالی گیا میں نے بار بار کوشش کی اور بار بار میرا وار خالی گیا اب میں نے سوچا کیوں نہ بے خبری میں اس کی ناکھ پکڑنی چاہیے چنانچہ پرچھائیں کو غور سے دیکھتا رہا ایک ذرا داہنی طرح سر جو مڑا ہے تو ناکھ کا سرہ پرچھائیں میں نظر آیا اور میں نے لپک کر ناکھ پکڑ ہی تھولی اور ایک قیقہ کے ساتھ مڑا اور ایک قیقہ کے ساتھ مڑا جو سہی تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے یہ تو نازو تھی ہجاب اور شرم کے ساتھ پریشانی اور کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس کے بدصورت اور موٹے لبوں پر ایک لمحہ پیشتر مسکراہت ہونے کے تمام آثار موجود تھے اس کی نظر نیچی تھی اور میں علا خفی ہو رہا تھا گھب رہا ہے دور کرنے کے لیے میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ خانم کو والدہ صاحبہ نے کسی ضروری کام سے باورچی خانم میں روک لیا اور اس نے تیل کی شیشی دے کر کہا جلدی سے جا کر روشنی کر کے میرے سر میں تیل لگا دے میں نے سرزرزش کے طور پر اس نے کہا پھر تجھے یہ سانپ کیوں سونگیا ظاہر ہے کہ مالش ختم ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ بھاگ جاؤ وہ ہوا ہو گئی میں تنہا کرسی پر بیٹھا غور کر رہا تھا اور شاید کچھ تھوڑا سا رنجیدہ بھی تھا کہ اتنے میں خانم آئی اور کمرے میں روشنی اور زندگی کا نور پھیل گیا خانم نے مجھ سے دریافت کیا کہ ناظرے ٹھیک مالش کیا نہیں اور میرے جواب پر اس نے والدہ صاحبہ کے روک لینے کا عذر پیش کیا میں نے خانم سے ناظرہ والی غلط فہمی کا ذکر تک نہ کیا شاید یہ سوچ کر خدا معلوم یہ کیا سوچے گی میں جانتا تھا کہ اس منحوس نانی نے بلزنگ کر دیا ہے میں اگر کہہ دوں گا تو خانخواہ بات بڑھ جائے گی لہٰذا اس کو یہیں ختم کر دو اس کے تیسرے دن اتواہ کا دن برامدے کے سامنے چبوترے پر پر پرسی پر بیٹھا ہوا میں نہا کر تولیے سے سر خوش کر رہا تھا نرم نرم دھوپ چٹکی ہوئی تھی اور بدن میں غسل کے بعد دھوپ کی خوشگوار سیکھ محسوس ہو رہی تھی قریبی بیٹھی ہوئی نازو خانم کے جوتے پر پالش لگا رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خانم نے میرے سر کی خوشگوار کے خلاف جہاد بول دیا ہے فوراں نازو سے پکار کر کہا کہ میرے سر میں تیل ڈال دیں یہ کیسے کہتا ہے کہ نازو صاحب یہ خدمت کبھی نہ دوں گا لہذا کہہ دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جائے گا یہ سوچ کر جب تک خود اس سے فرصت ہو جائے گی خانم نے اس دروازے پر اپنا کام ساری خانم نے اس دروازے پر اپنا کام ختم کیا تو اندر کے دوسرے دروازے پر پہنچی نازو نے دوسرا جوتا شروع کیا ہی تھا کہ اسلام علیکم کہہ کر رفیق آم تھمکے نازو کو اس طرح ملی نگرانی میں مجبور دیکھ کر انگریزی میں بولے اس کی آنکھیں بہت اچھی ہیں اچانک مجھے اس منحوس نانی اچانک مجھے اس منحوس نانی کا جملہ یاد آ گیا کہ ان کی آنکھوں میں زہر ہے لہذا میں نے بھی انگریزی میں کہہ دیا اور پوائزنس ٹو وہ بولے بے شک مگر یہ دندہ ہڑے کیا جورو پر اولو کی لکڑی پھیڑ دی وہ نے نازو کو سگرٹ کے بہانے بھگا دیا اور ان سے آہسترگی کی فرمائش کی اہمہ کتم رفیق بولے اس وقت ہم تمہاری جگہ ہوتے اور تم ہماری جگہ ہوتے تو بجائے ہمارے تو بہمک ہوتے میں نے پوچھے اس سے کیا مطلب ہے تمہارا انہوں نے جواب دیا تصنب کو تو ڈالو چولے میں اب یہ بتاؤ کہ کچھ دورے بھی ڈالے اس پر کچھ تو بناوٹی اور کچھ واقعی قدرتی تلخی سے میں نے رفیق کی توجہ ان کی ہماقت کی طرف دلائی اپنی پاس آئی کا حوالہ دیا نازوں کو کریول منظر ثابت کیا دبے چھپے الفاظ میں خانم کی خوبصورتی کا ایک بار پھر ورد کیا اور یہ سمجھایا کہ اس قسم کے خیالات دل میں لانا فضول ہیں رفیق ایک زدی آدمی ٹھہرے منطقی دلائل کی انہوں نے بھرمال کر دی ایک طرف بحث کا آغاز ہو گیا وہ ایسے کچھ موچو نازوں کی ناک اور ہونٹ اور آنکھیں قرار دی گئیں اس کو دوبارہ پان کے بہانے طلب کیا گیا وہ پان لائی تو رفیق نے اس کو اس قدر غور سے دیکھا کہ وہ پلشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ سے پان کی تھالی چھوٹ پڑی ہوتی وہ تو چلی گئی اور میں نے فوراں ہی دوبارہ اس کے بدحیت چہرے پر روچنی ڈالی اب کھلے الفاظ میں خانم کے ہوتے اسے خوبصورت یا غیر بسورت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا لیکن رفیق نے بحث کا پہلو بلکل ہی نیرالہ اختیار کر دیا انہوں نے میری تمام دلیلیں یہ کہہ کر رد کر دی کہ بیوی کا اور کسی دوسری عورت کا کیا مقابلہ یہ تقابل ہی ایک سرے سے غلطی ہے وجہ یہ ہے کہ بیوی تو اپنی ہے ہی ظاہر ہے کہ میری تمام دلیلیں خود بخود رد ہو گئی نازو کے مقابلے میں اب کئی دوسرا موجود ہی نہ تھا لہٰذا یہ ماننا پڑا کہ نازو بس ٹھیک ہے جب یہ تیہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے تو سوال تھا کہ اب کیا کیا جائے میں نے تجویز کی کہ کچھ نہ کیا جائے اور انہوں نے تجویز کی کہ محض ان کی خاطر محض ان کے کہنے سے محض ان کی فرمائش پر کم از کم یہ تو جانچ لینا ضروری ہے کہ آخر کو بدماج بھی ہے یا نہیں وہ اس طرح کہ کسی موقع پر اسے کچھ کہا جائے وہ بھی مجھے رفیق نے بتا دیا اور مجھ سے پختہ وعدہ لے لیا اس کے دوسرے تیسرے رول رفیق ملے پوچھنے لگے کہ نازو سے کہا بھی کہ نہیں میں سچ پر بھولی گیا تھا پھر میں نے سوچا تو نامونا سے معلوم ہوا کہ کہیں خانم سے کہہ دیا تو اور مسیبت میں جان پڑ جائے گی چنانچہ میں نے رفیق سے وجوہات بیان کیا انہوں نے خفا ہو کر مجھے ایک ڈانٹ پلائی اور کہا تم بڑے نا تجربہ کار ہو یہ کہہ کر پھر مجھ سے پختہ وعدہ لے لیا اور اس کے چوتھے روز ایک عجیب معاملہ درپیش تھا اور اس کے چوتھے روز ایک عجیب معاملہ پیش آیا تو یہ تھی خانم کی آج کی قسط جل پھر آؤں گا اور اس باب اندھیرہ کی اس باب اندھیرہ کا تیسرا حصہ سناؤں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے آدھا آدھا